نمزکار دوستوں ہمارے چینل کے اندر آپ کا سواگت ہے دوستوں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کئی بار کیا ہوتا ہے ہمارے گھر کی گریبی کا کارن گھر کے اندر رکھی کچھ چیزیں جسے ہم سامانیہ مانتے ہیں وہی ہو جاتی ہے ان چیزوں کو دوستوں تورن پرباو سے گھر سے باہر کر دینا چاہیے تاکہ اس پرکار کی چیزیں ہمارے گھر کے اندر کسی پرکار کی گریبی کو اتفن نہ کریں اور ہمارا گھر ہمیشہ ساتفک اور سکارتمک بنا رہے ہیں دوستوں کیا ہوتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے کئی بار نکارتمکتا ہمارا گھر کر جاتی ہے جس کی وجہ سے روپے پیسے ہم سے کوشو دور چلے جاتے ہیں ماتا لکش میں اس گھر کے اندر اسٹھان نہیں بناتی ہے اور ویکتی کے اوپر کنگالی ہو جاتی ہے ویکتی کرچ کے اندر ڈوب جاتا ہے یا پھر اسے کئی پرکار کی بیماریاں ہو جاتی ہے یا اس کا سواستی اچھا نہیں رہتا گھر کے اندر من موٹاؤ اس پرکار کی چیزیں ہوتی رہتی ہے اسی لیے آپ کو اپنے گھر کے اندر اگر یہ چیزیں آپ رکھتے ہیں تو ترن پرواب سے آپ کو ہٹا دینی چاہیے انیتھا آپ کو کئی پرکار سے سکھ نہیں پرابت ہوتے ہیں تو دوستو بات کرتے ہیں سب سے پہلے ان چیزوں کے بارے میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے نبیدن ہیں کمنٹ کے اندر ہے جے مہا لکشمی لکھیں اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو سب سے پہلے اگر کسی چیز کی بات کریں تو سادھارن ہے اور ہر گھر کے اندر ہوتا ہے اور آپ بولیں گے کہ اس چیز کو کیوں ہٹائے تو دوستو وہ ہوتا ہے تلسی کا پودھا دوستو گھر کے اندر تلسی کے پودھے کو اگر کوئی ویکٹی پودھا سمجھ کر لگاتا ہے ایتات کی ایک بار لگا دیا سامانیہ پودھوں کے ساتھ ہی اسے پانی دیتا ہے اور کسی پرکار کی اس کے ساتھ الگ ویڈان سے پودھا نہیں کرتا ہے پودھا پاتھ نہیں کرتا ہے دیپک نہیں جلاتے ہیں تو آپ کو اپنے گھر کے اندر تلسی کا پودھا نہیں لگانا چاہیے اگر آپ اس پرکار سے تلسی کا پودھا لگاتے ہیں تو ماتت تلسی کی ناراضگی کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ دوستو فل کی وجائے چوچ رہے ہیں تو ہمیشہ اس پرکار سے تلسی کا پودھا لگائیں کہ آپ اس کی کیر کر پائیں پٹی دن آپ تلسی کے پودھے کی پوجہ کریں دھوپ دیپک جلائیں تو ہی تلسی کا پودھا اپنے گھر کے اندر لگائیں دوستو اگلی چیز کی بات کریں تو آپ کے گھر کے اندر یا آپ کے گھر کی رسوئی گھر کے اندر ٹپکتا ہوا نل اگر آپ اپنے گھر کے اندر ٹپکتا ہوا نل ہے اور آپ اس کی اطلب دھیان ہی نہیں دیتے ہیں تو دوستو آپ کا پیسہ پانی کی طرح جس پرکار سے نل کا پانی بہکر چلا جاتا ہے آپ کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے کب آپ کے گھر سے دھن چلا جاتا ہے اور گھر کے اندر دھن آنے کے سارے دوار بند ہو جاتے ہیں اور جو سنچید دھن ہوتا ہے وہاں بھی دھیرے دھیرے سماپ تو ہونے لگتا ہے اسی لیے گھر کے اندر ٹپکتا ہوا نل بھول کر بھی نہیں رکے دوستو اگلی چیز کی بات کرے تو ہوتا ہے مکڑی کے زالے دوستو جس گھر کے اندر مکڑی کے زالے ہوتے ہیں وہاں پر بھول کر بھی لکشمی نواز نہیں کرتی کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم ساپ سپائی بہت کرتے ہیں جھان بھی رکھتے ہیں اس کے بعد بھی مکڑی کے زالے کئی نہ کئی رہ جاتے ہیں ایسا رہنے سے لکشمی اس گھر کے اندر کبھی بھی پرویش نہیں کرتی تو تورن پر بھول سے آپ کو جہاں بھی مکڑی کے زالے دکھتے ہیں آپ کو ہٹا دینے چاہیے اور دوستو اگر آپ اسے نہیں ہٹاتے ہیں تو یہاں پر دوستو نکارت مکتا اور واسطو دوست اپنا اس تھان بنا لیتے ہیں اسی وجہ سے آپ کو کئی پرکار کی سمجھیاو کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو تورن پر بھول سے مکڑی کے زالے آپ کو ہٹا لینے چاہیے اگلی چیز کی دوستو بات کریں تو اپنے گھر کے اندر راہو کا پرتیک مانا جاتا ہے دوستو کانچ اور اگر آپ کے گھر کے اندر کانچ ٹوٹ چکا ہے اور ٹوٹے کانچ کو آپ اس کے اندر ہی آپ اپنا چہرہ دیکھنے کا کاریے کرتے ہیں یا پھر آپ کے گھر کے اندر گھڑی کا کانچ ٹوٹ چکا ہے یا پھر کسی پر کارچ کے انیے چیز لگائی ہے کانچ کی گلاس بھی ہو اور وہ ٹوٹ چکا ہے لیکن آپ کا من اسے فینکنے کا نہیں ہے آپ پرتی دن اس کے اندر ہی اپنا چہرہ دیکھتے ہیں یا پر تی دن آپ اس کے ہی کام میں لیتے ہیں تو ترنت ساوزان ہو جائیں آپ کو ٹوٹا کاج گھر کے اندر نہیں رکھنا چاہیے یا واہ راہو دوست اتمن کرتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھ رہے آپ کے گھر کے اندر کئی پرکار کی سمشیاؤں کو سمجھ لیجئے آمنتریت کر دیتا ہے اسی طرح ٹوٹا ہوا کاج ہٹا دینا چاہیے دوستو اگلی چیز کی بات کریں تو گھر کے اندر جھاڑو دوستو جھاڑو تو سامانیہ بات ہے گھر کے اندر ہر کوئی رکھتا ہے اور ہٹانے کی بات تب کر رہے ہیں جب دوستو ایسا جھاڑو جس کے تینکے نکل چکے ہیں جس جھاڑو کے تینکے لگاتار نکلنے والے ہوتے ہیں اتاعت کی جھاڑو کا انتیم سمیہ ہوتا ہے اور آپ اسے چھوڑتے نہیں اس کے موہ کے اندر بندے رہتے ہیں تو دوستو ایسے جھاڑو کے اندر تن کے بار بار بھی کرنا اچھا نہیں مانا جاتا ہے تاکہ جب کچرہ نکالنے کے لائک ہی نہ ہو اور اس کے ہی کچرے آپ سامنے کے لیے گھرتے جائیں تو وہ جھاڑو دوستو جھاڑو کو لکشمی کا پرتیگی کا مانا جاتا ہے اور اگر آپ ایسا جھاڑو گھر کے اندر رکھتے ہیں تو آپ کے گھر کے اندر سے سکارت مکتہ چلی جائے گی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کو کوئی پرکار کے دوستوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی وجہ سے اس پرکار کی چیزیں آپ کو تورن پرواؤ سے ہٹا دینی چاہیے اور دوستو اسی طرح بات آپ کے گھر کے رسوئی کی کرے تو رسوئی کے اندر کیا نہیں رکھنا چاہیے تو دوستو اس بات کا جان رکھیں چینی میٹی کے سمان چینی میٹی کے جو سمان ٹوٹ چکے یا کھنڈیت ہو چکے ہیں اس پرکار کے سمان آپ کو اپنے گھر کی رسوئی کے اندر آپ رکھتے ہیں تو گھر کی رسوئی کے اندر واسطو دوست اتپن ہو جاتا ہے اور دیکھتے دیکھتے دوستو وہ آپ کے کھانے کو پربھاویت کرتا ہے اسی لیے آپ کو چینی میٹی کے سمان اپنی رسوئی کے اندر بھول کر بھی نہیں رکھنا چاہیے اسی طرح رات کو سوتے سمیں جھوٹے برطن کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ راتری ان کی دیر رات تک ہو جاتا ہے اور ان کا پھر آلیسیہ بڑھ جاتا ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ برطن کو صبح ہی دھو دیں ایسا کرنا ساکسات راہو دوست کو اتپن کرنا کنگالی کو گھر کے اندر بلانے کے برابر مانا جاتا ہے تو توراً پرباو سے آپ رات کو سو دھونے والے برطن آپ زیادہ نہیں تو انہیں پلین پانی سے ہی ساپ کر لیں اس کے بعد ہی آپ سوئیں لیکن رات کو رسوئی کے اندر جھوٹے برطن چھوٹنا ساکسات نکرد مقتہ کو اتپن کرنے کے برابر مانا جاتا ہے اسی طرح دوستو اس بات کا دھیان رکھیں اپنی رسوئی گھر کے اندر کبھی بھی کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ گیس کو کام ہونے کے بعد الٹا کر کے رکھ دیتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اس کے بعد گیس کا کام نہیں ہے تو دھیان رہے کبھی بھی اپنے گھر کے اندر کڑھائی کو توے کو اور گیس کو اسے بہت ہی اسوب سنکیت مانا جاتا ہے اگر آپ اپنے توے کو الٹا کر کے رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پریوار کے اندر کسی پرکار کی کلر یا انشت ہونا نشت ہوتا ہے اسی لئے کڑھائی توا اور گیس ان کو کبھی بھی آپ کو الٹا نہیں رکھنا چاہیے اگر آپ کی رکھنے کی عادت ہے تو ترن پر باؤس اسے بدل دیں انیتہ آپ کے گھر کے اندر دیرے دیرے اندر آپ کو ایک تو سب سے پہلے کھنڈیت مورتی کسی بھی دیوی دیوتا کی نہیں رکھنی چاہیے کھنڈیت مورتی کو رکھنا ساکسات کال کو بلانے کے برابر مانا جاتا ہے اور دیوی دیوتاو کی ناراضگی کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے اسی لئے کھنڈیت مورتی کو ترن پر باؤس پیپل کے اندر ویسرزیت کر دے اور نئی مورتی آپ اپنے گھر کے پوزا گھر کے اندر لے کر آپ نئی مورتی کی پوزا کریں تاکہ آپ کو اچھا پرباو دیکھنے کو ملے نہ کی آپ کو نکارت مکتہ کا سامنا کرنا پڑے اسی طرح دوستو گھر کے مندیر کے اندر پوزا گھر کے اندر بھی آپ مورتیا لے کر آنا چاہتے ہیں تو اس بات کا دھیانہ کے کبھی بھی دیوتاو کے کروڑ سباو کی اگر سباو کی جس کے اندر ویدھ کرتے دکھائی دیتے ہیں یا جن کا چیرہ سمیلیجی اگر ہو اس پرکار کی مورتیاں اپنے گھر کے مندیر کے اندر نہیں لے کر آنی چاہیے جیسے کی بھگوان سیو کی تانڈو کرتے ہوئے بھگوان سیو کی نٹراج کی مورتی ماہ کالی ماہ درگا کی سمیلیجی رکھ سوک ہار کرتے اس پرکار کی مورتیاں تصویریں اپنے گھر کے پوزہ گھر کے اندر لے کر آنی چاہیے اور ان کی پوزہ کرنی چاہیے تاکہ آپ کو سکارت مک پربھاوت دیکھنے کو ملے اسی طرح دوستو اس بباد کا دھیان رکھیں اپنے گھر کے اندر آپ کبھی بھی ایسا نہیں کہ کچھر کچھرہ پاتر بنا دے اور وہاں پر انعویقشک چیزیں آپ پر رکھنے لگ جائیں اگر اس کے جگہ سے آپ کو کچھرہ ہٹانا اچھا ہی نہیں لگتا ہو تو آپ کو دھیان رکھنا چاہیے گھر کے آگنے کون کے اندر کبھی بھی کچھرہ پاتر نہیں رکھے ڈسٹ بین اگر آپ آگنے کون اٹھاتی ایسان کون کے اندر رکھتے ہیں تو دوستو وہاں سے آپ کی سمجھ لیجی امیری چلی جاتی ہے اور وہاں پر گریبی اپنا ڈیرہ بنا لیتی اسی لیے آپ کو بھول کر بھی اپنے گھر کے ایسان کون میں کچھرے کا پاتر نہیں رکھنا چاہیے اور دھیان رکھیں گھر کے اندر کبھی بھی علماری رکھیں تو علماری کی جیسہ دوستو ہمیشہ اتر جیسہ ہی رکھنی چاہیے اتر جیسہ کی طرف جس علماری کا مکھ ہوتا ہے وہاں پر دھندھانی ہمیشہ بنا رہتا ہے دھندھانی کبھی بھی سماپت نہیں ہوتا ہے اور وہاں پر سچے بھکتوں کے ساتھ پیسہ بھی بہت ماترہ کے اندر آتا ہے اسی طرح دوستو دھیان رکھیں رات کو کبھی بھی اپنے گھر کے فریز کے اندر آٹا آپ کو نہیں رکھنا چاہیے اگر آپ اپنے گھر کے فریز کے اندر آٹا رکھتے ہیں تو ساکسات ندھکارت مکتہ کو بری سکتیوں کو عام منتد کرتے ہیں دوستو اس کے دوارہ بننے والی روٹی یا اس کے دوارہ اسی لیے آپ کو تورن پر باو سے ساودان رہتے ہوئے اپنے گھر کے اندر فریز کے اندر رات کو کبھی بھی آٹا نہیں رکھنا چاہیے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ زانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی اس پرکار کی انہیں زانکاری دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ اس پرکار کیا آپ کو زانکاری ملتی رہے اس پرکار کے انہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمیں کمنٹ کے مادیم سے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس رینی کا ویڈیو چاہیے نشی طور پر آپ کے لیے وہ ویڈیو بنایا جائے گا دھنیوار مطروں جیسی رہ مطروں